اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پاکستان کی سیاست میں اس وقت بڑی حلچل مچی ہوئی ہے آج ایک خبر میں نے آپ کو چودری پرویز الہی کے حوالے سے پچھلی وی لاغ میں بتائی کہ آئی ایم ایف اور یورپی یونین کے وفود عمران خان سے ملنے اڑیالہ جیل آتے ہیں یہ خبر ظاہر ہے کہ چودری پرویز الہی نے دی تھی جبکہ اس سے پہلے نہ کچھ سرکاری سطح پر اور نہ ہی ایم ایف کی جانب سے کوئی بات ہوئی اور نہ ہی کوئی ویجولز آئے کہ یہ ملاقات کب ہوئی کیسے ہوئی ظاہر ہے اندر سے ہی خبر آئی اب اس اپ ڈیٹ کے بعد آج امریکی وفد اڑیالہ جیل پہنچا ہے لیکن امریکی وفد کے پہنچنے کی یہ خبر ہر طرف پھیلی ہوئی ہے میں آپ کے سامنے میڈیا کی خبر رکھ دیتا ہوں اس سے آپ خود اندازہ لگا لیجئے گا دنیا نیوز کی خبر ہے کہ امریکی وفد کا سینٹرل جیل اڈیالہ راولپنڈی کا ہنگامی دورہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یورپی یونین آئی ایم ایف اور اس کے بعد آج امریکی وفد آیا ہے یہ اڈیالہ جیل ہی ان سب کی منزل کیوں ہے جہاں پر عمران خان قید ہیں تو دنیا نیوز نے لکھا ہے کہ جیل ذرائع کے مطابق سینٹرل جیل اڈیالہ کا دورہ کرنے والے امریکی وفد میں گریگ ایڈورڈ رابرٹ فرینکلن ڈونارڈ سوزلو اور مارک رائس اور پیٹر ریچ شامل ہیں پھر انہوں نے کہا کہ جیل میں جو سہولیات میسر ہیں ان سہولیات کے بارے میں امریکی وفد کو بریف کیا گیا اب ایک بات سمجھنے والی ہے کہ امریکی وفد کا پاکستان کی جیل سے یا پاکستان کی جیل میں ملنے والی سہولیات سے کیا تعلق ہے آپ ذرا اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی بھی سرکاری ملاقات ہوتی ہے تو بتایا جاتا ہے کہ ملکی سلامتی اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا یہ وہ لائن ہے جو ہم برسوں سے سنتے آ رہے ہیں بلکل ایسی ہی صورتحال یہاں پر دکھائی دے رہی ہے اب امریکہ کا آورال پاکستان میں انٹرس دیکھا جائے تو آپ جانتے ہیں کہ امریکی سفیر پچھلے مہینوں میں چیف الیکشن کمیشنر سے ملاقات کر چکے ہیں پھر وزیراعظم سے ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں نگران سیٹ اپ کے ساتھ وہ انٹریکٹ کرتے ہیں اب اچانک اڈیالا جیل ہی کیوں الیکشن سے پہلے پہلے یہ سارا کچھ ہونا اور یہ اچانک حل چل ہونا بتاتا ہے کہ کچھ نہ کچھ پردوں کے پیچھے ضرور چل رہا ہے اب جب پردوں کے پیچھے چل رہا ہوتا ہے تو وہ کچھ نہ کچھ یا کچھ دنوں کے بعد ضرور باہر آ جاتا ہے لیکن اگر کسی کا خیال ہے کہ یہ سب کرنے کے بعد امران خان کوئی سمجھوتا کوئی ڈیل کوئی ڈیل کر لے گا یا کوئی ملک سے باہر چلے جائے گا یہ نہیں ہو سکتا ابھی کل میں نے آپ سے امران خان کا ایک پیغام شیئر کیا تھا کہ نہ ڈیل چاہیے نہ ڈیل چاہیے ساری زندگی بھی جیل میں گزارنے کے لیے میں مکمل طور پر تیار ہوں یہ امران خان کا پیغام تھا تو امریکہ کی اڈیالہ کی حد تک یہ خبر ہے جبکہ اس کے بعد آج دوسری خبر برطانیہ سے متعلق ہے یہ تمام امالک جس میں یورپی یونین امریکہ اور برطانیہ ہیں ان کا پاکستان کے اندر کافی اثر و رسوخ ہے اس کی بہت ساری وجوہات ہیں اس پر ہم تاریخی طور پر دیکھ سکتے ہیں آج برطانیہ کی پاکستان میں جو ہائی کمیشنر ہیں جین میری ایٹ وہ جاتی عمرہ پہنچیں اور انہوں نے وہاں پہ نواز شریف اور مریم نواز سے ملاقات کی ہے اب یہ سب کچھ اچانک سے ہونا کہ کوئی اڈیالہ جیل پہنچ رہا ہے کوئی جاتی عمرہ پہنچ رہا ہے تو اس ساری پکچر کو جب آپ سٹیڈی کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کچھ پردوں کے پیچھے ضرور چل رہا ہے کچھ نہ کچھ پک ضرور رہا ہے وہ کیا چل رہا ہے ظاہر ہے اس کے بارے میں پریڈکٹ کرنا ابھی قبل از وقت ہوگا لیکن بہرحال آپ کو ان اپ ڈیٹ سے آگاہ کرنا بہت ضروری ہے تو یہ سب کچھ اس وقت ہمیں ہوتا دکھائی دے رہا ہے دوسری جانبے ایک اور خبر بڑی اہم ہے قاضی فائز عیسیٰ ایک منصف کا کام ہوتا ہے کہ وہ انصاف کرے لیکن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اپنا سکور سیٹل کرنے سے نہیں نکل پا رہے وہ جنرل فیض حمید کے متعلق سکور سیٹل کرنا چاہتے ہیں وہ جنرل باجوا سے متعلق کوئی گیم کرنا چاہتے ہیں اور عمران خان کے حوالے سے تو بالخصوص وہ کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے ہیں یہ میرا تاثر ہے اور میرا تاثر غلط بھی ہو سکتا ہے عمران خان کی سائفر کیس میں زمانت کے حوالے سے درخواست دو ہفتے سے زائد کا وقت ہو چکا ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت میں پینڈنگ پڑی ہے نمبر بھی لگ چکا ہے لیکن سمات کے لیے وہ مقرر نہیں کر رہے اب ایک تو آج انہوں نے فیضاباد دھرنا کیس سے متعلق تحریری حکم نامہ جاری کیا اس تحریری حکم نامے میں انہوں نے لکھا کہ فیضاباد دھرنے کے فیصلے پر عمل درامت نہ ہونے سے جو نا انصافی ہوئی اس کا خمیازہ قوم نے نو مئی کے واقعات کی صورت میں بکتا بلکل ٹھیک ہے یہ ان کی رائے ہے لیکن سوچنے کی بات ہے کہ اب فیضاباد دھرنے اور نو مئی کا آپس میں کیا تعلق ہے لیکن چونکہ قاضی صاحب بڑے منصب پر ہیں تو انہوں نے نو مئی کو فیضاباد دھرنے سے جوڑ کر اپنی ایک رائے جو ہے وہ ظاہر کی ہے جبکہ اس حد تک قاضی فائزی صاحب کے ہاتھ ضرور کھڑے دکھائی دیتے ہیں کہ اگر فیضاباد دھرنا کیس پر عمل درامت نہیں ہوا تو وہ کوئی توہین عدالت کی کاروائی کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے یہ بلکل اسی طریقے سے ہے جیسے جنرل فیض حمید والا کیس ان کے پاس آیا پہلے تو انہوں نے بڑے ریمارکس دی اور انڈ پر انہوں نے یہ کہا کہ متعلقہ فورم سے رجوع کیا جائے اس پر لوگوں نے کہا کہ پہلے ہی آپ اسے متعلقہ فورم کی طرف ریفر کرتے اور بینچنا بناتے آخر یہ سب کرنے کی ضرورت کیا تھی تو قاضی فائزی صاحب جانا ضرور چاہتے ہیں لیکن فیلحال قاضی فائزی صاحب بلکل ایک پیج پر ہیں جبکہ دوسری جانب عمران خان ہیں جنہیں پھر بھی امید ہے ایون خبر یہ بھی ہے کہ شاہ محمود قریشی بھی سائفر کیس میں زمانت کے لیے سپریم کورٹ رجوع کرنے جا رہے ہیں جبکہ دوسری جانب عمران خان نے بھی جو اسلامباد ہائی کورٹ کا ستائیس اکتوبر کا تفصیلی فیصلہ ہے ان کی زمانت خارج کرنے کا اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جسس آمیر فاروق نے کیس کے میرٹس پر بھی گفتگو کی ہے انہوں نے اس فیصلے کو چیلنج کر دیا ہے سپریم کورٹ آ پاکستان کے اندر اور کہا ہے کہ اس کیس میں حکم امتنا دیا جائے اور اس میں ہر قسم کی کاروائی روکنے کی استعداء کی گئی ہے پھر ساتھ ہی انہوں نے یہ مقدمہ خارج کرنے کی استعداء بھی کی ہے لیکن جسس قاضی فائزی صاحب کی عدالت سے اگر عمران خان یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کو کوئی مثالی انصاف ملے گا کوئی بڑا ریلیف ملے گا تو میرے خیال سے یہ ان کی غلط فہمی ہے جسس قاضی فائزی صاحب کی عدالت سے انصاف ضرور ملے گا لیکن میرا خیال ہے کہ عمران خان کو نہ تو تیز انصاف ملے گا نہ اس طرح سے ملے گا جیسے نواز شریف کو ملا ہے عمران خان کو بہت تھنڈا بہت تحمل سے بہت باسی اور ٹائم گزارنے کے بعد ہی شاید کوئی ریلیف ملے خیر یہ وقت گزر جائے گا اب جسس قاضی فائزی صاحب کی سپریم کورٹ بیکری آئیٹم پر تو قیمتوں کے حوالے سے حکم دے رہی ہے باقی چیزیں ظاہر ہیں ان کی ترجیح کے اندر شامل نہیں ہیں اب ایک اور ڈیولپمنٹ بھی سن لیجیے جو ملٹری کورٹ سے متعلق ہے سندھ کی نگران حکومت جسس ریٹائرڈ مقبول باکر کی حکومت نے بھی ملٹری کورٹ کے معاملے میں سپریم کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کر دیا ہے اور کہا ہے کہ اس کو غیر آئینی قرار دیا جائے بالکل درست بات ہے غیر آئینی قرار دینا بھی چاہیے عدالتیں انصاف کرتی نظر آنی چاہیے اور یہی بات آج صدر عارف علوی کر رہے تھے وہ آج ایک امریکی جریدے کو انٹرویو دے رہے تھے ان سے پوچھا گیا کہ عمران خان کے حوالے سے پوچھا گیا کہ کیا وہ انتخابات میں حصہ لیں گے یا نہیں لیں گے تو انہوں نے کہا کہ یہ سب کچھ عدالتوں پر ہے اور انہیں عدالتوں سے انصاف کی توقع ہے کیونکہ پاکستان انصاف کی بنیاد پر ہی قائم ہوا تھا عدالتیں کیا کر سکتی ہیں تحریک انصاف کو خیبر پختونخواہ کے اندر پار مارنے کی اجازت نہیں ہے جلسہ جلوس تو بڑی بات ہے لیکن آج فضل الرمان کا نوشیرہ میں جلسہ تھا انہیں نہ صرف بھرپور سیکیورٹی دی گئی بلکہ مقامی سکول میں چھٹی بھی کروا دی گئی تاکہ کوئی پرابلم نہ ہو تو اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے جبکہ عدالتوں میں آپ جائیں گے تو وہ کہیں گے ابھی کے مسائل کی بات نہ کریں تو یہ ابھی فی الحال حالات و واقعات ہیں لیکن خیر یہ وقت کا اتار چڑھاؤ جو ہے وہ چلتا رہتا ہے وقت اچھا بھی ضرور آتا ہے اور عمران خان کا وقت بھی ضرور آئے گا تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا